اب مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے آپ نے فرما رہا کہا جس نے رات کو سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی جس نے رات کو سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی تو فرما رہا کہتے ہیں کہ نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی یہ دو سورة البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی کچھ محدثیں لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی اگر مر گیا نین میں چونکہ نین میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیجیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا واپس نہیں آتی اس کے اور وہ نین میں انتخال کر جاتا ہے سمجھا تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں آیت نمبر دو سو پچیسی اور دو سو چیسی ٹوئیٹی فائن ٹوئیٹی سکس جو شخص یہ دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے کیا ہوتی یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرا معنی یہ صحیح بات یہ کہ گزشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے اس کی تشریح میں یہ ہے کہ سورة البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے سورة البقرہ کی یہ دو آیتیں پڑھنا وہ فرماتے ہیں ہر شر اور ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے کتنی آسان بات ہے نا ٹھیک کتنا آسان ہے لیکن یہ بھی ہم سے ہوتا آئے گیا اور یہ سورة البقرہ کی دو آیتوں کی آخری خصوصیت ہی ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس میراج میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا تو روایت میں آتا ہے کہ نماز کے تحفے کے ساتھ اور دو چیزیں دی گئی گویا تین گفٹس ملے تین تحفے ملے پہلا نماز پنج وقتہ فرض کی گئی دوسرا سورة البقرہ کی یہ دعائیتیں دی گئی یہ دعائیتیں مطلب موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت اللہ نے سیدھے دی اس میں جب اپنے بیچ میں نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل جب اپنے کے ذریعے ہوا لیکن یہ دعائیتیں اللہ نے سیدھے دی جیسا توریت دی تھی موسیٰ علیہ السلام سیدھے دی کوئی بیچ میں نہیں تھا کوئی میڈیٹر نہیں کوئی وسیلہ نہیں کوئی فرشتہ نہیں دوسرا توفہ اور تیسرا توفہ یہ دیا یہ اعلان کیا جو آپ کی امت میں سے شرک نہیں کریں گا اس کو میں معاف کرتا ہوں تیر تحفہ مجھے ایک تحفہ یہ بھی تھا سورة البقرہ کی آخری دعایتیں بہت خاص آیتیں یہ ہمارے لئے کافی ہو جاتی ہے ہر شر مشکل پریشانی مصیبت یا دوسرا مانا لے تو اگر مر جائے نین میں تو انشاءاللہ نجات کے لئے کافی ہو جائیں گے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے ایڈیشن کر لیجئے رات میں پڑھنے میں یہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں اسی طرح آیت القرصی ہے ان کو ہم پڑھنے